السلام علیکم دوستو مہاجر و کراچی کے حوالے سے کچھ شہر سرخیاں سوشل میڈیا کی اس پر بات کریں گے سب سے اہم بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ فارس اکتار خالب عبود صدیقی اور مصطفیٰ کمال یہ تین مختلف سمتوں میں دوڑتے ہوئے نظر آئے ہیں ایک ہی ٹائم فریم میں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کا جو الطاف صاحب کا ذکر ہے اس پر ایک سوشل میڈیا پر الطافیوں کا بھوچال ہے مگر سب سے دلچسپ صورتحال جو میں دیکھی جس کی کوئی بہت زیادہ ایمیت نہیں ہے ایم کی ایم کے ایک توتلے صحابے وہ جو ہیں بڑی گرمہ گرمی کے ساتھ ہمارے اچھے دوست دانش خاضی کے ایک جس کو ہے نہیں ایک ایک بلکل اچھے تجزیے پر مبنی وی لوگ پر سیخ پا نظر آتے دے خالد مقبول صدیقی کا دفاع کر رہے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ اس بیانے کی ان کو تتلانے کی ضرورت نہیں تھی ان کو ضرورت اس بات یہ کہ وہ جائیں اور جا کے اپنی تتلاہت ختم کریں مگر ختم نہیں کر سکتے تو وہ جتنا تتلا کے انہوں نے جتنی شدت کے ساتھ مضمت کیے دانش خاضی کی کاش کہ انہوں نے اتنی ہی مضمت کبھی سندھ کے نسل پرستوں کی کی ہوتی تو ہم مانتے کہ بڑے اے پی میں سو ایمکی ایم کے جیالے ہیں جوان ہیں کبھی آپ نے اپنی قیادت سے خالد مقبول سے ایک پوچھا ہوتا کہ میاں جس کی آپ تعریف کر رہے تھے کہ وہ یونائٹڈ ڈیشن میں گئے مہاجروں میں کوئی اور پہلے نہیں گیا سمجھ میں رہا ہے تیز بچہ بول رہا تھا وہ بھائی یونائٹڈ نیشن میں خالد مقبول صدیقی کو اگر وہ لے کر لے کہ چلے گئے وزیراعظم صاحب جو ہے شہباز شریف تو کون سا تیر مارا ہے بھائی یونائٹڈ نیشن میں جا کر اگر مہاجروں کا مسئلہ اٹھایا ہوتا تو ہم مانتے کہ بھئی کوئی بڑا انہوں نے تیر چڑھایا اور بھئی وہ اکیس گریڈ کا جو افسر ہے جو کام کرتا ہے ایک تقریر کر دی کبھی پولیو پہ کر دی تو کبھی میڈیسن پہ کر دی بھی کبھی اس پہ کر دی خالد بھائی لو بھی آرٹیفیسیل انٹیلیسن پہ تقریر کی اور جناب وہ ہیلتھ کے ایشو پہ ایک تقریر ہونے کی معمولی سی لوگوں کے سامنے کچھ بڑی چیز نہیں تھی ہاں اگر بڑا کام یونائٹڈ نیشن میں کسی میں کسی نے کیا ہے وہ ندیم نصرت ہے ندیم نصرت نے یونائٹڈ نیشن میں بقاعدہ مہاجروں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی ایک تقریب میں جو ہیمن رائٹس کی ہوتی ہے تو بات کر چکے ہیں خالد مقبول ہے تو مہاجروں پہ کوئی بات نہیں کی رہا ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے بہت سارے سرکاری افسر جاتے ہیں بہت سارے موزرہ جاتے ہیں وہ بھی چلے گئے ہماری قوم کو کیا ملہا ہماری قوم مہاجر قوم جس کے ساتھ سندھ میں وہی ظلم ہو رہا ہے جو اسرائیل میں فلسطینی ویساہت ہو رہا ہے کراچی کا وہی حال ہے جو کہ غازہ کا حال ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر جو محمد عباس صاحب آئے ہوئے تھے فلسطین سے وہ فلسطین کے حق کی بات کر رہے تھے پوری دنیا کو کنونس کر رہے تھے خالد مقبول نے کیا کیا مجھے بتائیے نا خالد مقبول نے مہاجر مسائل پر کراچی کے چلو کچھ نہیں ہے پیرلل کراچی کے اوپر کوئی مسئلے پر کوئی ڈسکیشن کر لیتے کوئی فورم رکھ لیتے کوئی انویسمنٹ کی بات کسے کر لیتے خالد مقبول نے کیا کیا مجھے بتائیے اسے ہی نے اپنے ووٹرز کے لیے اپنے شہر کے لیے کیا کیا ٹھینگا لیکن ہم عزت کرتے ہیں خالد بھائی ہمارے بڑے ہیں سینئر ہیں مہاجر قوم کے محران لیڈر ہیں ہم ان کی عزت و تقریم کرتے ہیں مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹیم کے کسی توتلے سے کہیں کہ وہ جناب دانش خاضی پر جا کر حملے کرے وہ جاہلوں اپنے لیڈروں کے گریمان پکڑو ان سے کام کرواؤ ان سے مسائل حل کرواؤ خالد مقبول سے پوچھو کہ بائیس نشست ہوتے ہوئے کیا وجہ ہے کہ آپ کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے اے فضل الرحمان اکیلے کی اتنی حیثیت ہے تو یہ تو آپ کرنی رہے ٹھیک ہے نا وہ کہنا میں اس کا مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں وہ آپ کو بے خوب بنا کے چلے گئے آپ جا کے فارس اتار جو ہیں وہ گھگنوں میں بیٹھ گئے شہری رحمان کے کیوں بیٹھیں جا کر کیا کرنا چاہتے ہیں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک بھی پسپارٹی کی دوسرے درجے کے لیڈر اس سے تین ایمٹی ایم کے پہلے درجے کے لیڈر پہنچ گئے ملنے کے لیے کوئی شرم کوئی حیاء تمہیں مچ پہلے ہی کچھ یہ ہے تو اپنے آپ کو کیوں زلیل کر آ رہے ہیں قوم کو تو تم پہلے ہی زلیل کر آ چکے چھوڑ تو قوم کو قوم کو تم نے کھڑے لانے لگا دیا اپنے آپ کو بھی زلیل کر آ رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں تم یہ کام مصطفہ کامال صاحب جو ہے وہ کارکران میں بیٹھے ہوئے تھے شہر کراچی میں اور انہوں نے جو ہے فائیم پٹنی جو ان کے ایم پی ہے ان کے ساتھ بزرگوں سے اور جو بھی لوگ ہیں حلقہ 248 کے لوگوں سے ملاقاتے کی اچھی بات ہے لوگوں میں مل جل کر رہنا چاہیے مگر یہ ہے کہ جو کام انہوں نے سوشل میڈیا پہ کیا ہے جو ان کی تقریر کیا تو انہوں نے نہیں ہے سوشل میڈیا لیکن سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے انہوں نے عمران خان کے حوالے سے جو الطاف کی اصلیت ایک بار پھر یاد دلائی ہے تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مصطفہ کمال گو کے ایمکیم پاکستان میں چلے گئے ہیں مگر ان میں وہ جو انفرادیت تھی پی ایس پی والی وہ جو کی تو موجود ہے ایمکیم پاکستان جو ہے وہ الطاف حسین کی بی ٹیم ہے صرف ڈراما ہے میں یہ بات پہلے میں بتا چکا ہوں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خالی مقبول صدیقی حیدر عباس رزوی فارو ستار یہ سب الطاف کی بی ٹیمیں ہیں اور یہ جو ہیں جب بھی اگر فوجی اسٹیبنشمنٹ نے موقع دیا تو یہ جو ہیں دوبارہ الطاف کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور ان کی پولیسیز بھی وہ ہی ہیں اگر دیکھا جائے الطاف حسین نے میں پہلے بتا چکا کہ میرے پاس یوٹیوب پہ چینل میں موجود ہے نائنٹی ایٹ کا پیپلز پارٹی سے مہائدہ جو الطاف نے تب کیا تھا آج بھی وہی کام ہو رہا ہے تو یہ الطاف کا تسلسل ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایمکیم پاکستان کچھ نہیں کر رہی ہے تو وہ غلط ہے یہ جو صحیح کچھ نہیں کر رہی ہے لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ الطاف نے کچھ کر رہی ہے اور یہ نہیں کر رہی تو غلط ہے کیونکہ نہ الطاف نے کچھ کیا نہ ایمکیم پاکستان کچھ کر رہی ہے یہ سب جو ہیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے انہوں نے مہاجع قوم کا بیڑا غرق کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے یہ سودے کرتے ہیں ایم کیم پاکستان نے جیسے اٹھاروی ترمیم میں سودہ کیا تھا الطاف کے ساتھ ملکہ الطاف نے بھی کیا تھا یہ بھی ابھی سودہ ہی کرنے جا رہے ہیں ایسے تھوڑی ہے پیسے بٹے ہوں گے لازمی بات ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو کردار ایم کیم کا پاکستان کا بہت ہی نیگیٹیو ہے مگر یہ اتنے ہی نیگیٹیو ہے جتنا الطاف کی ایم کیم کا تھا کوئی فرق نہیں آیا ہے انہوں نے صرف الطاف کو نکالا ہے مگر سیاست الطاف والی ہی ہو رہی ہے مگر اس سیاست میں مصطفی کمال کی الفرادیت ہے کہ وہ الطاف کو کنڈم کرتے ہیں مگر جو ایم کیم پاکستان غلط فیصلے کر رہی ہے اس پر ان کا اثر مجھے نظر نہیں آتا میں نے اسی لیے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ جب تک قیادت مصطفی کمال کے ہاتھ میں نہیں آئے گی ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی تبدیلی آ پائے گی چونکہ وہ آدمی ہے جو ٹارگٹ اورینٹڈ ہے کوشش کرتا ہے مردم شماری میں میرے دخل بڑی مضمت کی ہے لیکن اگر کوئی کوشش کیے تو مصطفی کمال کی ٹیم کوشش کرتی بھی نظر آئی وہاں پر باقی تو کچھ بھی نہیں تھا اچھا اس کے بعد آگے چلیے تھوڑی سی اور بات یہ جو ترمیم آ رہی ہے اس پہ احمد علی کرد جو ہے کرد انہوں نے جو گفتگو کی یا کراچی میں بار ایسوسییشن سے جو انہوں نے خداب کیا ہے وہ مارکت آ رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یعنی ترمیم منظور نہیں ہونی چاہیے یا منظور ہونی سکتی جو بھی انہوں نے کہا ہے یہ ہوتا ہے کردار ایک آدمی بلوچستان کا وہ ڈٹ کر اپنے نظریہ کی بات کر رہا ہے یہ غلط ہے اور بائیس ارکان اسمبلی کی اہم کیم جا کے گھٹنوں میں بیٹھی رہی ہے وہ شرم کی بات ہے اب آپ کتنا تطلاتے رہیے کتنا بتاتے رہیے کتنا بتلاتے رہیے اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے کہ جی خالب آپ بول یو این میں گئے اور یہ کیا فلا کیا وہ بھائی کیا حاصل ترک مینستان کے نائب صدر کو آپ نے ریسیف کیا کون سا تیر چلایا انیس گریٹ کا افسر عمومن ریسیف کرنا جاتا ہے ایسے لوگوں کو ٹھیک ہے وہ نائب صدر ہے اس چھوٹے سے ملک کا جسی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے شہر کراچی کی ایکانومی کراچی کی عبادی اس پورے ترک مینستان سے بڑی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پتہ نہیں ایسا کون سا تیر چلا دیا بہرحال پوری اسری لوگ کا مطلب یہ ہے کہ مہاجر تھوڑے ہوش کے داخل لیں اور اپنی قیادتوں پر تنقید کرنا سی یہ لوگ بہت سے کہتے ہیں جی آہ سوشل میڈیا میں آپ چاہ کر رہے ہیں ہم سوشل میڈیا میں رائے ہموار کر رہے ہیں ہم لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ وہ لیڈوں سے سوال کرنا سیکھیں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ صحیح سمت کیا ہے آگئی کیا ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو مال بٹوڑتے ہیں پاکستان کے حالات کے نام پر امریکہ میں دھندے بازی کرتے ہیں ہم نے وہ کام نہیں کیا ہم برسل روزگار ہیں اپنے روزگار سے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو اپنے قوم کی فکر کرتے ہیں کر سکتے ہیں چونکہ ہم گراؤنڈ کا کام اپنی جوانی میں بھرپور کر چکے جو ہم نے گراؤنڈ پر رہ کر کام کیا ہے وہ آپ کی پوری قیادت نے کبھی نہیں کیا یہ ایک سچا ہی ہے ٹھیک ہے ہم نے وہ کام کیے کہ سندھ کی نسل پرستی کے دات کھٹے کر دیا تھے مگر افسوس ہماری قیادت بہت کمزور تھی اس نے ہمیں بہت کمزور کیا تو بار صرف اتنی سی ہے اپنا خیال رکھئے انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی خدا حافظ